پرنس نواز علیہ صاحب حوائشوں سے ان تک محنت کے نتیجے میں مدعالات میں ایک بہتر بجٹ قوم کو محصر ہوا اس بجٹ کے خدوخال پر بحث کے دوران ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ گزشتہ دس سالوں کے دوران ہمارے اقتصادیات کی وہ تباہی کے دہانے پر لاکر کڑا کر دیا جیسے کہ ہمارا وزیر خزانہ عماد عزر صاحب نے اپنے تقریر کے دوران فرمایا کہ جب ہمیں حکومت ملی تو مالی حالات ایک مکمل تباہی کے دہانے پر پہنچے تھے اس دس سالوں میں تقریباً چھ آزار عرب سے لے کر اکتیس آزار عرب تک کرزیں چڑ گئے ہم پہ جنابیوالا یہ ایک مثال میں دیتا ہوں اب ہمارے ملک میں ایک ایسے کائسز میں مشکلات ہیں اور اس چلنجوں کا مقابلہ کرنے میں ترکی کا مثال دیتا ہوں جب سے طریب اردگان صاحب نے اقتدار سنبالا تو وہ بدترین حالات میں تھے اس کا حکومت مگر اس کے قوم نے اور اس کے اجرازم نے اس وقت اس مقابلے کے اس چلنجوں کے مقابلے کیا اور آج آپ دیکھیں ترکی حکومت کہاں تک پہنچ گئے آئیے ہم سب مل کر اس ملک کیلئے کچھ کر دیں اللہ نے سب کچھ آمیں دیئے مگر ہم نے ابھی تک اس کیلئے کچھ نہیں کیا میں عمران خان جو ہمارا پریم منشتر ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک دیاندار انسان ہمیں اللہ نے دیئے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر کڑے کریں گے انشاءاللہ جنابی والا میں جارہ ٹیم نہیں لوں گا میں اپنے الکی کے طرف جاؤں گا جسٹک بٹاگرام کے ایک پاسماندہ زلہ ہے جی وہاں پہ جنابی والا ہمارا وجی رازم صاحب ٹیورزم کے طرف اس کا جارہ توجہ ہے وہاں پہ جسٹک بٹاگرام میں بہت خوبصورت ویلی ہیں موجود ہیں جیسے واجی چوڑا لائی ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ایکڑ پر مستبع لیں اور ہمارا پرمانیسس صاحب دو آزار سطر میں وہاں وزر بھی کیا تھا اور وہاں لوگوں کے ساتھ وعدے بھی کیا تھا موقع پہ اعلان تھا کہ انشاءاللہ میں اس ویلی کو روڈ نکالوں گا اس طرح علائی میں گلائی میدان بلیجہ اور برسر چیل یہ خوبصورت جگہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر پریزن کے وہاں پہ رسائی ہو جائیں تو حکومت کا بھی فیضہ اور مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملیں گے جنابی والا اس طرح ڈی ایس کو بٹا گرام ہمارا سپیٹل ہے مگر وہاں پہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے علانکہ اگر کوئی مراج ہیں ہارٹ کے مریض خاص کر تو وہ ایفٹ آباد کو ریفر کرتے ہیں نہ وہاں پہ ایمارائی کوئی ایک سریعہ کے لئے کوئی بندوبہ سے نہ سیٹسکین کے لئے تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ بٹا گرام ڈی ایس کو کے لئے مزید سہولیات دیا جائیں جنابی والا اسی طرح بٹا گرام میں یونیورسٹی بھی نہیں ہے کیڈر کارلیج بھی نہیں ہے تو میں حکومت سے فضور افیل کرتا ہوں کہ بٹا گرام کے لئے ایک یونیورسٹی اور ایک کیڈر کارلیج کا منظوری دیا جائیں جنابی والا عمرائی صاحب موقع پر موجود ہیں انہوں نے بہت محنت کیا اس پانچ مئی نو میں اور بیجلی کے جو اس رمضان کے دوران انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کیا تھا تو میں اس کو دع دیتا ہوں اور اس نے بیجلی کے حوالے سے بہت زیادہ محنت کیا ہے میں ان کو خیراج تحسین پیس کرتا ہوں مگر بٹا گرام میں میں ان کے نارج میں لاتا ہوں کہ پورا بٹا گرام میں گریسٹیشن نہیں ہے تو میں ان سے ریکس کرتا ہوں کہ ایک سو بتیس کے بھی گریسٹیشن منظور کیا جاؤں اس طرح جس بٹا گرام میں نہیں ہے ہمارا بٹا گرام ڈسٹے پرنس نواز علیہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر کہ آپ نے مجھے بجل دوازار انیس بیس بولنے کا موقع دیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں جناب والا میں جناب وجیرازم اور ان کے اقتصادی مالی ٹیم یقیناً مبارک بات کی مستحق ہیں جن کی کوئیشن سے ان تک محنت کے نتیجے میں مدعالات میں ایک بہتر بجٹ قوم کو محصر ہوا اس بجٹ کے خدوخال پر بحث کے دوران ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ گزشتہ دس سالوں کے دوران ہمارے اقتصادیات کی وہ تبایی کے دہانے پر لاکر کڑا کر دیا جیسے کہ ہمارا وزیر خزانہ اماد حضر صاحب نے اپنے تکریر کے دوران فرمایا کہ جب ہمیں حکومت ملی تو مالی حالات ایک مکمل تبایی کے دہانے پر پہنچے تھے اس دس سالوں میں تقریباً چہہہہزار عرب سے لے کر اکتیسہ آزار عرب تک کرزیں چڑھ گئے ہم پہ جنابی والا یہ ایک مثال میں دیتا ہوں اب ہمارے ملک میں ایک ایسے کرائیسز میں مشکلات ہیں اور اس چیلنجوں کا میں مقابلہ کرنے میں ترکی کا مثال دیتا ہوں جب سے طیب اردگان صاحب نے اقتدار سنبالا تو وہ بدترین حالات میں تھے اس کے حکومت مگر اس کے قوم نے اور اس کے اجرازم نے اس وقت اس مقابلے کے اس چیلنجوں کے مقابلے کیا اور آج آپ دیکھیں ترکی حکومت کہاں تک پہنچ گئے آئیے ہم سب مل کر اس ملک کیلئے کچھ کر دیں اللہ نے سب کو چاہمیں دیئے مگر ہم نے ابھی تک اس کی لئے اپنی نہیں کیا میں عمران خان جو ہمارا پریم منشتر ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک دیاندار انسان ہمیں اللہ نے دیئے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کڑے کریں گے انشاءاللہ جنابی والا میں جارہ ٹیم نہیں لوں گا میں اپنے الکی کے طرف جاؤں گا جسٹک بٹاگرام کے ایک پاسماندہ جلل ہے جی وہاں پہ جنابی والا ہمارا وجیرازم صاحب ٹیورزم کے طرف اس کا زیادت توجہ ہے وہاں پہ جسٹک بٹاگرام میں بہت خوبصورت ویلی ہیں موجود ہیں جسے واجی چوڑا لائی ایک لاکھ چون سٹھ ہزار اکڑ پر مشتر میں لیں اور ہمارا پریم منشتر صاحب دو آزار سطرہ میں وہاں وزر بھی کیا تھا اور وہاں لوگوں کے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا موقع پہ اعلان تھا کہ انشاءاللہ میں اس ویلی کو روڈ نکالوں گا اس طرح علائی میں گلائی میدان بلیجہ اور برسر چیل یہ خوبصورت جگہ ہیں تو میں سمجھتا اگر ٹریزم کے وہاں پہ رسائی ہو جائیں تو حکومت کا بھی فیضہ اور مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملیں گے جنابی والا اس طرح ڈی ایسکو بٹیگرام ہمارا اسپیٹل ہے مگر وہاں پہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے علانکہ اگر کوئی مراج ہیں ہارٹ کا مریض خاص کر تو وہ ایپٹ آباد کو ریفر کرتے ہیں نہ وہاں پہ ایمارائی کوئی ایک سریعہ کیلئے کوئی بندبس ہے نہ سیٹسکین کیلئے تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ بٹیگرام ڈی ایسکو کے لئے مزید سہولیات دیا جائیں جنابی والا اسی طرح بٹیگرام میں یونیورسٹی بھی نہیں ہے کیڈر کالیج بھی نہیں ہے تو میں حکومت سے فردور افیل کرتا ہوں کہ بٹیگرام کے لئے ایک یونیورسٹی اور ایک کیڈر کالیج کا منظوری دیا جائیں جنابی والا عمرائی صاحب موقع پر موجود ہیں انہوں نے بہت محنت کیا اس پانچ چیز مئینوں میں اور بیجلی جو رمضان کے دوران انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کیا تھا تو میں اس کو دع دیتا ہوں اور اس نے بیجلی کے حوالے سے بہت زیادہ محنت کیے میں ان کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں مگر بٹیگرام میں میں ایک ان کے ناریج میں لاتا ہوں کہ پورا بٹیگرام میں گرسٹیشن نہیں ہے تو میں ان سے روکس کہتا ہوں کہ ایک سو بٹیس کیوئی گرسٹیشن منظور کیا جاؤں بٹیگرام میں ہمارا بٹیگرام پرنس نواز علیہ صاحب بسم اللہ الرحمن شکریہ جناب سپیکر کہ آپ نے مجھے بجل دوازار انیس بیس بولنے کا موقع دیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں جنابے والا میں جناب وجیرازم اور ان کے اقتصادی مالی ٹیم یقینا مبارک بات کی مستحق ہیں جن کی کوئیشن سے ان تک محنت کے نتیجے میں مدعالات میں ایک بہتر بجٹ قوم کو محصر ہوا اس بجٹ کے خد و خال پر باعث کے دوران ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیئے کہ گزشتہ دس سالوں کے دوران ہمارے اقتصادیات کی تبایی کے دہانے پر لاکر کڑا کر دیا جیسے کہ ہمارا وزیر خزانہ اماد اضر صاحب نے اپنے تکریر کے دوران فرمایا کہ جب ہمیں حکومت ملی تو مالی حالات ایک مکمل تبایی کے دہانے پر پہنچے تھے دس سالوں میں تقریباً چہ آزار عرب سے لے کر اکتیس آزار عرب تک کرزیں چڑھ گئے ہم پہ جنابی والا یہ ایک مثال میں دیتا ہوں اب بھی ہمارے ملک میں ایک ایسے کائسز میں مشکلات ہیں اور اس چلنجوں کا میں مقابلہ کرنے میں ترکی کا مثال دیتا ہوں جب سے طیب اردگان صاحب نے اقتدار سنبالا تو وہ بدترین حالات میں تھے اس کے حکومت مگر اس کے قوم نے اور اس کے اجرازم نے اس وقت اس مقابلے کے اس چلنجوں کے مقابلے کیا اور آج آپ دیکھیں ترکی حکومت کہاں تک پہنچ گئے آئیے ہم سب مل کر اس ملک کیلئے کچھ کر دیں اللہ نے سب کچھ آمیں دی مگر ہم نے ابھی تک اس کیلئے بھی نہیں کی میں عمران خان جو امارا پرائم منشتر ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک دیاندار انسان ہمیں اللہ نے دیئے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کڑے کریں گے انشاءاللہ جنابی والا میں جارہ ٹیم نہیں لوں گا میں اپنے الکی کے طرف جاؤں گا جسٹک بٹاگرام کے ہوں وہاں پہ جنابی والا ہمارا وجی رازم صاحب ٹیوریزم کے طرف اس کا جارہ توجہ وہاں پہ جسٹک بٹاگرام میں بہت خوبصورت ویلی اکڑ پر مجتمل لیں اور امار پرمانیسس صاحب دو آزار سطر میں وہاں وزر بھی کیا تھا اور وہاں لوگوں کے ساتھ وعدے بھی کیا تھا موقع پہ اعلان تھا کہ انشاءاللہ میں اس ویلی کو روڈ نکالوں گا اس طرح علائی میں گلائی میدان بلیجا اور برسر چیل یہ خوبصورت جگہ ہیں تو میں سمجھتے اگر پریزم کے وہاں پہ رسائی ہو جائیں تو حکومت کے بھی فیضہ اور مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملیں جنابی والا اس طرح ڈی ایس کو بٹیگرام ہمارا سپیٹل ہے مگر وہاں پہ کوئی وسائل نہیں ہے علانکہ اگر کوئی مراج ہارٹ کے مریض خاص کر تو وہ ایفٹ آباد کو ریفر کرتے نہ وہاں پہ ایمارائی کوئی ایک شریع کے لئے کوئی بندوبہ سے نہ سیٹسکین کے لئے تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ بٹیگرام ڈی ایس کو کے لئے مزید سہولیات دیا جائیں جنابی والا اسی طرح بٹیگرام میں یونیورسٹی بھی نہیں کیڑٹ کالیج بھی نہیں تو میں حکومت سے فردور اپیر کرتا ہوں کہ بٹیگرام کے لئے یونیورسٹی اور کیڑٹ کالیج کا منظور دیا جائیں جنابی والا عمر حیو صاحب موقع پر موجود ہیں انہوں نے بہت محنت کیا پانچ مئنوں میں اور رمضان کے دوران انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کیا تھا تو میں اس کو داد دیتا ہوں اور اس نے بیجلی کے حوالے سے بہت زیادہ محنت کیا میں ان کو خراج تحسین پیس کرتا ہوں مگر بٹیگرام میں ان کے نارج ملاتا ہوں پورا بٹیگرام میں گریسٹیشن نہیں ہے تو میں ان سے رکس کرتا ہوں کہ ایک پرنس نواز علیہ صاحب بسم اللہ الرحمن نقیم شکریہ جناب سپیکر کہ آپ نے مجھے بجل دوازار انیس بیس بولنے کا موقع دیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں جناب والا میں جناب وجیر عظم اور ان کے اقتصادی مالی ٹیم یقینا مبارک بات کی مستحق ہیں جن کی قوائش سے انترک محنت کے نتیجے میں مدعالات میں ایک بہتر بجٹ قوم کو محصر ہوا اس بجٹ کے خدوخال پر باعث کے دوران ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ گزشتہ دس سالوں کے دوران ہمارے اقتصادیات کی تبایی کے دہانے پر اماد ازر صاحب نے اپنے تقریر کے دوران فرمایا کہ جب ہمیں حکومت ملی تو مالی حالات ایک مکمل تبایی کے دہانے پر پہنچے تھے دس سالوں میں تقریباً چہہزار عرب سے لے کر اکتیس آزار عرب تک کرزے چڑھ گئے ہم پہ جنابی والا یہ ایک مثال میں دیتا ہوں اب ہمارے ملک میں ایسے کائسز میں مشکلات ہیں اور اس چلنجوں کا مقابلہ کرنے میں ترکی کا مثال دیتا ہوں جب سے طیب اردگان صاحب نے اقتدار سنبالا تو وہ بدترین حالات میں تھے اس کا حکومت مگر اس کے قوم نے اور اس کے اجرازم نے اس وقت اس مقابلے کے اس چلنجوں کے مقابلے کیا اور آج آپ دیکھیں ترکی حکومت کہاں تک پہنچ آئیے ہم سب مل کر اس ملک کیلئے کچھ کر دیں اللہ نے سب کچھ آمی دی مگر ہم نے ابھی تک اس کیلئے کچھ نہیں کی میں امران خان جو امارا پرم منشتر میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک دیانہ دار انسان میں اللہ نے دیئے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کریں گے انشاءاللہ جنابی والا میں جارہ ٹیم نہیں لوں گا میں اپنے الکی کے طرف جاؤں گا ایک پاس جارہ توجہ وہاں پہ جسٹک بٹیگرام میں بہت خوبصورت ویلی موجود ہیں جسے واجی چوڑا لائی ایک لاکھ چونس سٹھ آزار اکڑ پر مجھت ملے اور امار پرمنیس صاحب دو آزار سطرہ میں وہاں وزر بھی کیا تھا اور وہاں لوگوں کے ساتھ وعدہ بھی کیا موقع پہ اعلان تھا کہ انشاءاللہ میں اس ویلی کو روڈ نکال لوں گا اس طرح علائی میں گلائی میدان بلیجا اور برسر چیل یہ خوبصورت جگہ ہیں تو میں سمجھتے اگر پریزم کے وہاں پہ رسائی ہو جائیں تو حکومت کا بھی فیضہ اور مقامی لوگوں کو روزگار بھی ہمارا اسپیٹل ہے مگر وہاں پہ کوئی وسائل نہیں حالانکہ اگر کوئی مریض خاص کر تو وہ ایفٹ آباد کو ریفر کرتے نہ وہاں پہ ایمارائی کوئی ایک سریع کیلئے کوئی بندوبہ سے نہ سیٹسکین کیلئے تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ بٹاگرام ڈی ایش کیلئے مزید سولیات دیا جائیں جناب والا اسی طرح بٹاگرام میں یونیورسٹی بھی نہیں ہے کیڈر کالیج بھی نہیں ہے تو میں حکومت سے فضور افیل کرتا ہوں کہ بٹاگرام کے لئے یونیورسٹی اور کیڈر کالیج کا منظور دیا جائیں جناب والا عمر صاحب موقع پر موجود ہیں انہوں نے بہت محنت کیا پانچ مئینوں میں اور بیجلی رمضان کے دوران انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کیا تھا تو میں اس کو دع دیتا ہوں اور اس نے بیجلی کے حوالے سے بہت زیاد محنت کی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مگر بٹاگرام میں میں ان کے نارج ملاتا منظور کیا جاؤ اس طرح جیس بٹاگرام میں نہیں ہمارا بٹاگرام پرنس نواز علیہ صاحب بسم اللہ الرحمن نقیم شکریہ جناب سپیکر کہ آپ نے مجھے بجل دوازار انیس بیس بولنے کا موقع دیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں جناب والا میں جناب وجی رازم اور ان کے اقتصادی مال ٹیم یقینا مبارک بات کے مستحق ہیں جن کی قوائش سے انترک محنت کے نتیجے میں مدعالات میں ایک بہتر بجٹ قوم کو محصر ہوا اس بجٹ کے خد و خال پر بائس کے دوران ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ گزشتہ دس سالوں کے دوران ہمارے اقتصادیات کی تبایی کے دہانے پر لاکر کڑا کر دیا جیسا کہ ہمارا وزیر خزانہ اماد ازر صاحب نے اپنے تقریر کے دوران فرمایا کہ جب ہمیں حکومت ملی تو مالی حالات ایک مکمل تبایی کے دہانے پر پہنچے ہی دس سالوں میں تقریباً چہزار عرب سے لے کر اکتیس آزار عرب تک کرزیں چڑھ گئے ہم پہ جنابی والا یہ ایک مثال میں دیتا ہوں اب ہمارے ملک میں ایک ایسے کریسز میں مشکلات ہیں اور اس چلنجوں کا میں مقابلہ کرنے میں میں ترکی کا مثال دیتا ہوں جب سے طیب اردگان صاحب نے اقتدار سنبالا تو وہ بدترین حالات میں تھے اس کا حکومت مگر اس کے قوم نے اور اس مقابلے کے اس چلنجوں کے مقابلے کیا اور آج آپ دیکھیں ترکی حکومت کہاں تک پہنچ گئے آئیے ہم سب مل کر اس ملک کی لئے کچھ کر دیں اللہ نے سب کچھ آمی دی مگر ہم نے ابھی تک اس کی لئے نہیں کی میں امران خان جو ہمارا پرائم منشتر ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک دیاندار انسان ہم اللہ نے دی انشاءاللہ ہم امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کریں انشاءاللہ جنابی والا میں جارہ ٹیم نہیں لوں گا میں اپنے الگے کے طرف جاؤں گا جسٹک بٹا گرام کے ہوں وہاں پہ جنابی والا ہمارا وجی رازم صاحب ٹیورزم کے طرف اس کا جارہ توجہ وہاں پہ جسٹک بٹا ایک لاکھ چونسٹ آزار اکڑ پر مجتمل لیں اور امار پرمانیسس صاحب دو آزار سطر میں وہاں وزر بھی کیا تھا اور وہاں لوگوں کے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا موقع پہ اعلان تھا کہ انشاءاللہ میں اس ویلی کو روڈ نکالوں گا اس طرح الائی میں گلے میدان بلیجا اور برسر چیل یہ خوبصورت جگہ ہیں تو میں سمجھتا اگر ٹریزم کے وہاں پہ رسائی ہو جائیں تو حکومت کے بھی فائدہ اور مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملیں جنابی والا اس طرح ڈی ایس کو بٹیگرام ہمارا اسپیٹل ہے مگر وہاں پہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہرٹ کا مریض خاص کر تو وہ ایفٹ آباد کو ریفر کرتے نہ وہاں پہ ایمارائی کوئی ایک سریع کیلئے کوئی بندوبہ سے نہ سیٹسکین کیلئے تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ بٹیگرام ڈی ایس کو کے مزید سہولیات دیا جائیں جنابی والا اسی طرح بٹیگرام میں یونیورسٹی بھی نہیں ہے کیڑٹ کالیج بھی نہیں تو میں حکومت سے فردور اپیر کرتا ہوں کہ بٹیگرام کے لئے یونیورسٹی اور کیڑٹ کالیج کا منظور دیا جائیں جنابی والا عمر صاحب موقع پر موجود ہیں انہوں نے بہت محنت کیا اس پانچ مئی نو میں اور بیجلی جو رمضان کے دوران انہوں نے لوٹ شیڈنگ ختم کیا تھا تو میں اس کو داد دیتا ہوں اور اس نے بیجلی کے حوالے سے بہت زیاد محنت کیا میں ان کو خراج تحسین پیس کرتا ہوں مگر بٹیگرام میں میں ان کے نارج میں لاتا ہوں پورا بٹیگرام میں گرسٹیشن نہیں تو میں ان سے روکس کہتا ہوں کہ ایک سو بتیس کی گرسٹیشن منظور کیا جاؤ ہوں بٹیگرام میں نہیں ہمارا بٹیگرام پرنس نواز علیہ صاحب بسم اللہ الرحمن نقیم شکریہ جناب سپیکر کہ آپ نے مجھے بجل دو آدار انیس بیس بولنے کا موقع دیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں جناب والا میں جناب وجی رازم اور ان کے اقتصادی مالی ٹیم یقینا مبارک بات کے مستحق ہیں جن کی کوئیشن ان تک محنت کے نتیجے میں مدہ علات میں ایک بہتر بجٹ قوم کو محصر ہوا اس بجٹ کے خدوخال پر بحث کے دوران ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ گزشتہ دس سالوں کے دوران ہمارے اقتصادیات کی تبایی دہانے پر لاکر کڑا کر دیا جیسا کہ ہمارا وزیر خزانہ عماد عزر صاحب نے اپنے تکریر کے دوران فرمایا کہ جب ہمیں حکومت ملی تو مالی حالات ایک مکمل تبایی کے دہانے پر پہنچے تھے دس سالوں میں تقریباً چہ آزار عرب سے لے کر اکتیس آزار عرب تک کرزیں چڑھ گئے ہم پہ جنابی والا یہ ایک مثال میں دیتا ہوں اب ہمارے ملک میں ایک ایسے کائسز میں مشکلات ہیں اور اس چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں ترکی کا مثال دیتا ہوں جب سے طیب اردگان صاحب نے اقتدار سنبالا تو وہ بدترین حالات میں تھے اس کے حکومت مگر اس کے قوم نے مقابلہ کیا اور آج آپ دیکھیں ترکی حکومت کہاں تک پہنچ آئیے ہم سب مل کر اس ملک کیلئے کچھ کر دیں اللہ نے سب کچھ آمیں دیئے مگر ہم نے ابھی تک اس کیلئے کچھ نہیں کی میں امران خان جو امارا پرم منشتر ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں جنابی والا میں جارت ٹیم نہیں لوں گا میں اپنے الکی کے طرف جاؤں گا ایک پاسماندہ جل وہاں پہ جنابی والا ہمارا وجی رازم صاحب تیورزم کے طرف اس کا جارت توجہ وہاں پہ جس بٹی گرام میں بہت خوبصورت ویلی ہیں موجود ہیں جیسے واجی چوڑا لائی ایک لاکھ چونسٹھ ہزار اکڑ پر مجھت ملے اور امار پرمانیسس صاحب دو ہزار سطر میں وہاں وزر بھی کیا تھا اور وہاں لوگوں کے ساتھ وعدے بھی کیا تھا موقع پہ اعلان تھا کہ انشاءاللہ میں اس ویلی کو روڈ نکالوں گا اس طرح الائی میں گلہی میدان بلیجا اور برسر چیل یہ خوبصورت جگہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر ٹوریزم کے وہاں پہ رسائی ہو جائیں تو حکومت کے بھی فیضہ اور مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملیں جنابی والا اس طرح ڈی ایس کو بٹیگرام ہمارا اسپیٹل ہے مگر وہاں پہ ہمارے اگر کوئی مراج ہارٹ کا مریض خاص کر تو وہ ایفٹاباد کو ریفر کرتے نہ وہاں پہ ایمارائی کوئی ایک سریعے کے لئے کوئی بندبس ہے نہ سیٹسکین کے لئے تو میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ بٹیگرام ڈی ایس کو کے لئے مزید سہولیات دیا جائیں جنابی اسی طرح بٹیگرام میں یونیورسٹی بھی نہیں ہے کیڑر کالیج بھی نہیں تو میں حکومت سے فرطور اپیر کرتا ہوں کہ بٹیگرام کے لئے یونیورسٹی اور کیڑر کالیج کا منظور دیا جائیں جنابی والا عمر صاحب موقع پر موجود ہیں انہوں نے بہت محنت کیا پانچ مئنوں میں اور بیجلی جو رمضان کے دوران انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کیا تھا تو میں اس کو دع دیتا ہوں اور اس نے بیجلی کے حوالے سے بہت زیاد محنت کیا میں ان کو خراج تحسین پیس کرتا ہوں مگر بٹیگرام میں میں ان کے نارج ملاتا ہوں پورا بٹیگرام میں گریسٹیشن نہیں ہیں تو میں ان سے ریوکرس کہتا ہوں کہ ایک سو بیجلی گریسٹیشن منظور کیا جاؤ ہوں اس تحسین بٹیگرام میں نہیں ہمارا بٹیگرام ڈیسٹیشن گریسٹیشن ڈیسٹیشن 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 بٹیگرام